ایک ایم اشرا جی میں آپ کے پاس آتی ہوں پھر میں سیاستدانوں کے پاس جاؤں گی سر کیونکہ امبیٹکر بھون میں ہزاروں لوگ تھے جہاں پر منتری مہودے تھے اور انہوں نے جو بھی پرتیگیا لی وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا اپنا عدھکار ہے بی جو پی محول خراب کرنے کی کوشش کریں لیکن کیا وہ یہ بھول گئے کہ وہ ایک نیتا ہے ان کے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے وہ منترالے سنبھال رہی ہیں اور انہیں کیا کہنا چاہیے ساوجنک جیون میں کیا ان کا آچرن ہونا چاہیے دیکھیں میم وہاں پہ کس طرح کی سپت لی گئی کسی بھگوان کا افمان کیا گیا کی نہیں کیا گیا میں نے وہ سنا نہیں ہے لیکن ہاں اگر جیسا آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ کوئی غلط چیز بولا گیا ہے کسی بھی طریقے سے بھگوان کے بارے میں ہندو دھرم کے تو پہلا سوال آپ کا جو اوپننگ کمنٹ تھا بھائی اربین کیجریوال جی یا انہیں کی پارٹی کے لوگ بول رہے تھے یہ عام آدمی کی بات کرنے والا سکھا کی روجگار کی اور نوپری کی اب یہ ٹریک چینج کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگ جیا کہ جو پرانا ٹریک تھا اس ٹریک پہ چل کے یہ پردان منتری بننے ہی پہیں گے اربین کیجریوال جی کا خواب تو ہے پردان منتری بننا اپنے آپ کو پوزیشنک بھی ایسی دے رہے ہیں گیسٹر بھی ایسا دے رہے ہیں دوسری ایمپورٹنٹ چیز جو یہ منتری جی یا تھے کون بول رہا تھا مجھے سکرین نہیں دیکھ رہا تھا جی ہم سوطنٹ رہے ہیں بلکل سوطنٹ رہے ہیں انہوں نے دوسرا اداران دیا کہ بابا صاحب امبیٹ کر نے بائیس یا چوبیس پرتیگیاں لیے ہیں تو میں بولتا ہوں کہ کیا ان چوبیس پرتیگیاں میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی دھرم سوٹار کرتے ہوئے کسی ایک دھرم وشیس کے خلاف گالی دے کر کے پرتیگیاں لو یا اپشبد بول کر کے پرتیگیاں لو اور بابا امبیٹ کر صاحب تو بہت چھوٹے آدمی ہیں میں آپ کو فرینکلی بتاؤں اچھا یہ جس کے خلاف وش بمن کرتے ہیں ان سے پوچھ کیسے گا کہ امبیٹ کر کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ دوسرا ایک بہاں سے بھگوان بودھ نے اگر یہ بولنا ہے بھگوان نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بولنا چاہیے کہ بھائی بھگوان بھی بھگوان نہیں ہے لیکن میں ایسی عماقت نہیں کروں گا ہم بھگوان کو بودھ مانتے ہیں سناتن میں یہ صحیح سُڑتا ہے بھگوان بودھ نے بھی جن لوگوں نے ان کے ٹائم پہ بودھ کا ششوت یا شکشہ گران کی بھگوان بودھ نے کبھی کسی کبھی کسی بھی دھرم کو گالی دیا ہے کیا گالی دے کے یا اپمان کر کے یا ایک تلاناتمت سٹڈی کر کے انہوں نے تو کسی سے جو ہے نہیں کروایا انہوں نے جو خود کیا آتم ساتھ چھات اس کو بولتے ہیں آتم ساتھ چھات کر کے گیان یہ لوگ تو کٹ کوپی پیسٹ کرنے والے ہیں کہیں سے مل گیا ریٹ ریس میں سامیل ہو گئے اس میں سے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے منتری ہو منسٹر ہو کسی نے کوئی آتم ساتھ چھاتکار نہیں کیا ہے نہ ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ سمادھی کے یا یوگ کے اس لیبل پہ پہنچے جہاں کہ یہ آتم ساتھ چھاتکار کریں اور شویم انبھاؤ کریں کہ کیا سکتے ہیں اور کیا آ سکتے ہیں تو یہ کیول ایک سیاسی نوٹنکی ہے لیکن میں سب مشہ جی آپ کو ان کے بیان کی دو تین لائنیں جو پڑھ کے سناتی ہوں اور دیکھیں جب ایک عام انسان ہونے کے ناتے جب آپ کے سامنے بھی باتیں آتی ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میرا انبھاؤ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جانا چاہیے یہ تو بہت غلط ہے اور جو پہلی پرتکریہ آتی ہے کہ نہیں بھاونہ آہت ہوں گے آپ کہیں کہ میں برحمہ وشنو مہش کو نہیں مانوں گا میں رام کرشن کو نہیں مانوں گا میں گوری گھنپتی کو بھگوان نہیں مانوں گا مورتی پوجہ نہیں کروں گا تو یہ اگر شروعاتی طور پر آپ بعد میں کہیں کہ میں کٹ پیسٹ ہوئے دھرد لیکن جو مول باتیں ہیں جو سبی کے سامنے ہیں جو پبلک فارم پر ہے اور ہم ایک محول بھی دیکھ رہے ہیں میں موجودہ محول کا بھی ذکر کروں گی بار بار آہ سہشنوٹا کی باتیں ہوتی ہیں سمجھنے والی مہم دیکھیں یہ ہے برمہ بشنو محیز کو مانیے یا نہ مانیے یہ بودھ دھرم جوائن نہیں کر رہے ہیں یہ سناتن دھرم کی یا برمہ بشنو سے دشمنی یا ہیٹ جس کو بولتے ہیں نا اس کی دیکھشا لے رہے ہیں آپ کو بودھ دھرم یا کوئی اور دھرم کرنا ہے تو آپ یہ بولیے نا کہ میں بودھ دھرم کے سدھانتوں کا پالن کروں گا میں اس میں بشواس کرتا ہوں میں بھگوان بودھ کے بتائے راستے پر چلوں گا یہ ایک شپت کسی نے نہیں لی یہ جو پانچھا شپت ہیں وہ بودھ دھرم کے جو بھی ہیں وہ شپت کسی نے نہیں لی انہوں نے شپت کیا لی ہے میں برمہ بشنو بہنس کو نہیں مانوں گا میں ان کو نہیں مانوں گا میں ان کا آپ مان کروں گا تو کہاں سے آپ بودھ دھرم کی آپ تو بودھ دھرم کی شپت لے ہی نہیں رہے ہو ارے کیوں دنیا کو جھٹلا رہے ہو اتنی کلوشت آتما کلوشت وانی ہو کر کے بودھ دھرم میں بھگوان بودھ کو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کو بھی چھتی پہنچائیں گے اگر یہ اس طریقے سے کسی بھی دھرم کے لوگ یہ بولیں گے آپ کی کسی بھی دھرم میں آستہ ہے تو آپ یہ بول کے شفت لیجئے کہ ہاں بھائی میں سپت لیتا ہوں مجھے اس میں آستہ ہے میں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا آپ نے تو وہ ایک بات بھی نہیں کی آپ نے تو بات یہ کی میں برحمہ وشیم ہے اس کو نہیں مانوں گا کیا بات کر رہے ہیں یہ سپت تھوڑی ہے یہ بہت دھرم کا سپت برہن سماروہ نہیں تھا یہ سناتن دھرم کے بھروت میں اپنی نتاگیری چٹکانے کے لیے کیونکہ انٹیلیکچول یہ بھکاری ہیں میں آپ کو بتا دوں ایک جو اصلی بودھ ہوتا ہے وہ بہت انٹیلیکچول ہوتا ہے میں بھی جانتا ہوں اور ان کے اندر وہ انٹیلیکچولٹی نہیں ہے اسی لئے میں نے بولا کٹ کونپی پیسٹ ریٹ ریس میں سامل ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بابا امیٹ کر صاحب نے بھی یہ نہیں بولا ہوگا کہ میں برہمہ وشلو کو نہیں مانوں گا انہوں نے یہ بولا ہوگا یہاں بھائی بودھ دھرم میں میری آستہ ہے میں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا اور سناتن میں بھی کوئی آتا ہے تو یہی بولا جاتا ہے کہ میں سناتن میں آستہ رکھتا ہوں بینہ کسی دباؤ کے میں یہ چیزیں کروں گا آپ نے ڈیلی لائیف میں میں اس کو پریکٹس کروں گا چھیک بات ہے یہ دنیا میں پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ کوئی دھرم میں جو ہے دیکھشت ہو رہا ہے کہیں پہ بھی دیکھشہ سنسکار کا انہوں نے مٹیا میٹ کر دیا ہیٹ ہیٹ کے آدھار پہ یہ دیکھشت ہو رہے ہیں اور دس ہزار لوگ ہیں اگر اس کارکرم میں دس ہزار لوگ ہیں اس کارکرم میں نہیں میں بتاؤں لائن پہ لیجئے میں دس ہزار لوگوں کو جواب دیتا ہوں آپ گھڑا کی دیکھشتہ لے رہے ہیں کہ اچھا ان کا من اور ان کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اس دیش میں کیا دیا ہے ہمارا راستی پرتیک کیا ہے بہت دھرم سے لیا ہے نا آج تک کسی ہندو یا کسی دوسرے دھرم نے سکھ نے کسی نے کوئی objection کیا یہ راستی پرتیک نہیں ہونا چاہیے ان سے زیادہ بہت مطابہ لمبی ہم لوگ ہیں ہم لوگ اس پہ گرب محسوس کرتے ہیں دھم چکر جو لیا گیا ہے یہ ناسمجھ لوگ ہیں ان کے اوپر تو ڈیوینڈ بھی نہیں کرنی چاہیے یہ کیا دیش کو آگے لے جائیں گے کہ جیوال بھول رہے ہیں کہ ہم بھارت کو نمبر ون بنائیں گے کیا بنائیں گے یہ اگر پرائی مستر بن جائیں گے تو یہ دنیا میں ایسے ہی نفرت کے بیش بونے لگے چلی ٹھیک ہے سر ابھی کیونکہ آم آدمی پارٹی کی طرف سے کوئی ہے نہیں تو وہ اپنی پرتیکریہ دیتے اس پر ٹھیک آپ کے اپنی کومنٹ آگئی سر اور وہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دراصل اب دیکھیں وہ مول روپ سے کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی بہت دھرم کے دیکشہ لیتا ہے تو وہ مانفتہ کی بات کرتا ہے تو جتنا ہم نے دیکھا سنا اس میں یدی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی ساجہ کرے اپنے ٹوٹر پر یا جس بھی ذریعے سے دوسرا کی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نیتاؤں کے پاس بی جی پی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ لوگ پریتہ سے گھبرا گئے ہیں مکہ منتری کی یا پھر ان کے کامکات سے اور اس وجہ سے دیش میں پہلی بار شکشہ اور بانکی چیزیں جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں اور اس لیے مدے کو بھٹکانے کی کوشش کریں